جب سب سے بڑا مرتبہ رسالت دینے کا وقت آیا تو ہمارے آقا حضرت امام پاک حضرت امام الانبی آدرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ دیا تھوڑا سا آواز میرے لئے فرنڈلی کریں یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے خدا کے بعد تھی ہستی فقط زہرہ کے بابا کی خدا کے بعد تھی ہستی فقط زہرہ کے بابا کی نبیوں اور رسولوں کے زمانے بعد میں آئے خادرین اگرامی جو آیت میں نے آپ کے سنائی ہے زندگی میں بیسیوں مرتبہ میں نے بھی یہ سنی پڑی اور آپ نے بھی پڑی سنی ہے لیکن یہ قرآن کا نور ہے قرآن کا فیض ہے کہ ہر دفعہ یہ اپنا نیا رنگ ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے اس کا آپ روح کہیں اور بھی کر سکتے ہیں یہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا ایسے کر رہے ہیں اصل میں کچھ بات سنانا چاہ رہا ہوں ایزی ہو کے اے میں آپ نے میں لگا رہے ہیں دوسروں میں کاکھنا سمجھ آئے پیدا کر رہے ہیں درودے باگ پڑھے اللہ کریمی ارشاد فرماتا ہے کل اے حبیب آپ فرما دیں کل آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کی محبت کا اعلان کرتے ہو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو اور اللہ کی توہید کا حقیقی شعور چاہتے ہو اور تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو راستہ یہ ہے فتہ بے اونی میرے پیچھے آجاؤ خان صاحب آگے آجائیں اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک بات سمجھائی اور ان کو سمجھائی جو کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور عجیب رنگ ہے اس آیت کا عجیب حیض ہے عجیب نور ہے اللہ کریم ایسے لگتا ہے جیسے یہ آج کے لئے قرآن مجید اتارا گیا ہے یہ ہمارے لئے اتارا گیا ہے یہ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کے لئے ایک نیا رنگ ظاہر کرے گا اللہ نے فرمایا میری محبت کا اعلان کرتے ہو جی اللہ تینڈنال پیار ہے اللہ جی اساں تیرے قریبی ہونا چاہنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے میری بارگاہ کا شور مانگتے ہو جی اللہ تودھا راضی کرنا چاہنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی سونی سوچے کتنی اچھی سوچے دیں اچھا چل میں تودھا ایک را دسنایا جی مولا کڑھا را میری تینڈنال محبت کرنا اللہ کہہ مینے نالبادش کریں پہلے مینے حبیب نہ غلام نہ اب آیت کو سنیں لفظ بلفظ مانا سنیں کل حبیب آپ کہہ دیں اے حبیب آپ فرما دیں اے نبی الانبیاء آپ کہہ دیں اے امام الانبیاء آپ بتا دیں جو بھی میری محبت کا اعلان کرتا ہے میری بارگاہ کا خرب چاہتا ہے میری رضا چاہتا ہے میری توحید کا شعور چاہتا ہے اسے سب سے پہلے آپ کی غلامی میں آنا ہوگا فتبعونی امینڈے پچھے آؤ تسا اللہ مل ویسی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے اپنی زبانیں اللہ پاک کیا فرمایا ان کو حبیب آپ اپنی زبان سے بتا دیں میں نہیں کہتا اس لیے چوئی کہا لے اللہ میں دینے نال ملنا جانا اللہ کیا پیچھے آٹ میں دینے نال ملنا جانا یہ طریقہ نہیں طریقہ سکھ مولا قریب کئی طریقہ ہے فتبعونی میرے حبیب کے غلامی میں آ جاؤ میرے حبیب کے غلام بن جاؤ جب تم اس درجے میں آ جاؤ گے جب میرے حبیب سے اپنی نسبت قائم کر لوگے جب ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال ہو گئے پھر تسائیں آکھا نہیں لوڑنی اللہ جی میں تینے نال محبت کرنا پھر کیوں سی اللہ پاک فرماتا ہے یوہبیب کم اللہ اللہ تسان المحبت کرسی فرق دیکھیں آیت کا مفہوم جانے اور آیت کو سمجھیں کہ اللہ سے ہم بندہ کہہ رہے ہیں اللہ ما تینے نال پیار ہے اللہ ما تینے نال محبت ہے اللہ ما اپنا کرکن اللہ پاک فرمایا کھال 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 بندیاں دیسی زبان استعمال کر رک جا بندے رک جا تیرا جذبہ اچھا ہے تیری محبت اچھی ہے تیرا شوق اچھا ہے لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے مولا کریم اچھا طریقہ کیا ہے فرمایا فتح بھی وہ نہیں اینج پھر کیا اوہ تھوں ذرا پھر کیا کدھر سے پھر گیا ہوں میرے حبیب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال پھر تُو نہ کہے میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں اوپر سے آواز آئے گی یو حبیب کم اللہ اے میرے حبیب کے غلام اب تُو اس قابل ہو چکا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اب مجھے تجھ سے محبت ہے تو گل کی سمجھ آئی بات کیا سمجھ آتی ہے راستہ کون سا ملتا ہے اللہ کو پانے کا راستہ کون سا ہے اللہ کے خرب میں جانے کا راستہ کون سا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے فقط محمد مصطفیٰ فقط آقا کائنات کی حسدی حضرین اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کا معنی بھی نیای رنگ میں آپ سنیں گے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں گئے یہ عدیث کے الفاظ سنیں شان نزول ہے اس کا یہ آیت کب نازل ہوئی آیت کیا ہے ذرا یاد رکھا نا تھوڑا جاتا را دیا اللہ پاک نے حضور کو کہا آپ کہتے ہیں ان سے قل انکن تم تو حبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی میرے پچھے آ جاؤ یہ اللہ نے حکم دیا کب دیا یہ نازل کب ہوئی کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آکے حضور کی بارگاہ میں سرکار کائنات کی بارگاہ میں آ کر حضور سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے لَنُوْحِبُّ رَبَّنَا اُو جناب اسا اللہ نلی پیارے جی آسادِ اللہ انال محبت کرنے ہیں تاسا اللہ انال جوڑ پایا ہے اس لفظ سنیے اور اس کے جو گرمل کے حوالے سے باتیں وہ بھی سنیے کہنے لگے یا محمدو حضور اِنَّا لَنُوْحِبُّ رَبَّنَا ہمیں تو اپنے رب سے پیار ہے کس کے سامنے کہہ رہے ہیں حضور سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر آقاِ کائنات کی بارگاہ میں آ کر جنہوں نے اللہ کا راستہ بتایا جنہوں نے بتایا کہ تین سو ساٹھ بط تمہارے خدا نہیں اللہ نہیں اللہ تو وعدہ لا شریف ہے ان کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے اور جناب اسانت اللہ نے محبت کرنے سمجھ رہے ہو نا سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو اللہ پاک ایک ایج آیتیں دیتی ہے سامن ایج آیت ملی کہیں جے اور جناب اسانت صرف صرف اللہ نے پیار کرنے دو تاقیدات ہیں اِنَّا لَنُوْ لِبْوْ رَبَّنَا اِنَّا بھی جمعہ کا سیغہ بھی ہے تاقید بھی ہے اور لامِ اس کے اوپر تاقید ہے گریمر والے سمجھ نے عربی دان انہوں نے کہا اَسَاتِ صرف اللہ نے محبت کرنے آکھا کس نے کول بیع کی ہے حضور حضور کون ہیں ہمارے آقا ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے ہونگل سمجھ آسی اللہ حضور نالسہ بہت زیادہ پیارے تے بھنیاں کی آکھا کہ آپ اپنے اندر گوھر کریں کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ کیا اس سے آگے کسی اور کو جانتے ہیں جس سے آپ کو پیار ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل دھڑکتا ہے اور آپ کے دل میں ایک اٹھان پیدا ہوتی ہے جذبہ آتا ہے اور انسان دگمگانے لگتا ہے اس کی محبت میں اللہ نے اس بات کو سمجھنے کے لیے جس سے آپ کو پیار ہو اگر اس کا کوئی ذکر کرے تو آپ کے دل میں کیسے کیسے لہریں اٹھتی ہے آپ کی بھی محبت جاگتی ہے اللہ کے حضور کے سامنے چاند لوگ آ کر کہنے لگے ہمیں اللہ سے پیار ہے اللہ کیا منہ پیار نکال بادش کرے جا جبری جلدی جا یہ بندے میں محبوب کے سامنے بیٹھ کر میری محبت کا اعلان کرتے ہیں ان کو جا کے عطب سکھا سب سے پہلے محبت مصطفیٰ کا نام لو میرے حبیر سے محبت کا اعلان کرو پھر میری محبت بھی بات کرو جا کے کہہ دو حبیب جا کے ان کو اعلان کرو میری محبت بعد میں ملے گی اعلان بھی نہیں کرنا پڑے گا میں محبت کروں گا لیکن پہلے میرے حبیب کے غلام بن جاؤ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت رنگ میں اس بات کو کیا وہ کہتے ہیں بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی بندہ سرکار سرکار کا غلام بن فارسی زبان میں بندہ کہتے ہیں غلام ہو وہ کہتے ہیں بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی ورنہ ہے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں جب تک حضور کی غلامی آپ کے قلب و روم میں نہیں رچے بسے گی ہزار سجدے ہوں عبادتیں ہوں ذکر ہوں عمریں ہوں حج ہوں زکاة ہو تبلیغ ہو جہاد ہو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کل ان گنتم تو ہبون اللہ اب سنیے حضور علیہ السلام خود کیا ارشاد فرماتے ہیں بڑا عجیب ایک منظر تھا آقا علیہ السلام اپنے حجرہ پاک میں تھے اور کچھ صحابہ باہر بیٹھے حضور کا انتظار کر رہے تھے سنیے حدیث کے الفاظ جالہ صلی اللہ سم من اصحاب رسول اللہ حضور کے صحابہ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ینتظرو نہ ہو آپ کا انتظار کر رہے تھے یہ بھی ایک عدب ہے یہ بھی ایک عدب ہے اپنے حادی اپنے مرشد اپنے آقا کے انتظار میں بیٹھتے تھے کتنے خوش نصیبی کی بات ہے اگر میں اس کو آپ اپلائی کروں تو آج آپ حضور کا ذکر سننے کے لئے بیٹھے کر رہے ہیں کڑیاں مل جاتی ہیں وہ بھی اہل محبت ہیں آپ بھی اہل محبت ہیں ینتظرو نہ ہو فقالا فخرجا ازادنا منہم حضرت ابن عباس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں حضور باہر نکلے حجر مبارکہ سے آپ آئے توجہ کی تو بیٹھے ہوئے صحابہ گفتگو چل لئی تھی ازادنا منہم جب ان کے قریب ہوئے سامیہ ہم ان کو سنا حضور نے سنا یتظا کرون وہ کوئی ذکر کر چھڑے ہوئے تھے کسی ذکر میں تھے ذکر کر رہے تھے یتظا کرون باب مفالہ ہے ایک دوسرے کو ذکر سنا رہے تھے یہ اس کو اور وہ اس کو آپ پس میں گفتگو ہو رہی تھی گپڑی خوبصورت محفل سجی تھی اور کس بات کی محفل تھی ذکر انبیاء کی محفل تھی ایک غل سمجھو عقیدے کی بات دینے لگاؤں اپنے عقیدے پہ قائم رہنا اور حدیث پاک ہے صحابہ ذکر انبیاء کر رہے تھے صحابہ نبیوں کا ذکر کر رہے تھے اور کیا تھا نبیوں رہے تھے دیگر انبیاء کا اور آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں نبی انبیاء کا امام انبیاء کا نبیوں کے سردار کا ملاتے جائیں آپ کے عمال اور ان کے عمال جو ان کے قریب تر ہے وہ دین حق پر ہے حضور نے سنا حضور نے بس توجہ رکھی چلتے آ رہے ہیں حضور منظر اپنے ذہنوں میں لاؤ حضور حجرہ مبارکہ سے باہر چلتے آ رہے ہیں صحابہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان ان کی گفتگو کی طرف ہے کوئی کیا کہہ رہا تھا فَقَالَ عَبَادْهُمْ ان میں سے ایک صحابی بولا عجبا بڑے جیب گل ایک صحابی آ عجبا بڑی یار عجیب گل نہیں اِنَّ اللہ عز و جل اتخذ من خلق ہی خلیلہ یار گل کتنی عجیب ہے کہ مالک جڑا خود اللہ نور سماوات والرد ہے اس نے زمین میں چلنے پھرنے والے مخلوق میں سے ایک اپنا سنگی بنا لیا کیا کیا کہ اللہ مالک کل کائنات سنگی کی ضرورت ہے نہ کسی کی محتاجی ہے وہ خود غلی ہے مالک ہے خالق ہے کہتے ہیں کتنی عجیب گل نہیں اپنی مخلوق بھی چوہید کار اپنا سنگی بنا لیا اتخذ من خلق ہی اپنی مخلوق میں سے جس کو اس نے خود بنایا ہے اس کو اس نے اپنا سنگی بنا بنا گی تھا خلیر کی سانگی نے سب تو زیادہ قریب بھی سنگی سب انٹی میٹ فرنڈ حضور بھی سن رہے کھڑے چلتے آرہے آہستہ آہستہ اور صحابہ باتیں کر رہے ہیں حضور کے سامنے کس کے سامنے سرکار کائنات کے سامنے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے شانے بیان ہو رہی ہیں شاہ جی کو خوش آگی جگہ دیں ایک صحابی اور بولے ایک اور صحابی بولے انہیں نے کہا یار گال سون تو ہی گل بڑی عجیب کی تھی پر منڈ گال کتنی عجیب ہے پچھا کی گل گال آخر ایک اور بولے ماز بی آجب من حاز سب تو عجیب گال ہے کہ اللہ من کلام موسی کلم مہو تکلیم اللہ اپنی مخلوق ایک بندے آن اپنا کلیم بنا کے جدو دل اُن نچان سی گال بات کرنے سا ایک گال اس تو وڈی عجیب نہیں اے وطر عجیب نہیں سرکار سن رہے ہیں صحابہ باتیں کر رہے ہیں کوئی حضرت ابراہیم کی شان بیان کر رہے ہیں کوئی حضرت موسی کی شان بیان کر رہے ہیں یا رہا ایک گال اس تو اگلی عجیب تر سرکار سن رہے ہیں ایک اور بولے ایک اور بولے فائی سا قلمت اللہ وروح یا رہا گال سنو تو سا تو اگل چنگی گی عجیب نہیں عیسی کے باپ ہی نہیں وہ بین باپ کے پیدا ہوئے یہ عجیب تر نہیں سب نے سنا کہ تو اس ہی ایک اور بولے ایک اور سابق آخر استفاہ اللہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے سب سے عجیب بات ہے نہ باپ نہ ماں سارے تو پہلے تمام مخلوق نہ بشر نہ تمام انسان نہ باپ بنا سٹ نہ ماں نہ بیو یہ عجیب تر گل سرکار اس کی بات بھی سنتے رہے اور آپ قریب آگئے اتنی دیر میں آپ بلکل قریب آگئے آپ نے کیا کیا سلام کیا شاہد جی سلام کر رہے سلام کیا سلام کر کے آپ نے ان کے گفتگو سن نکالا اور کہنے لگے صحابی حضرت ابن عباس حضور نے فرمایا قد سمیت و کلام اکم میں تس سنیا گلن سن کی دیا میں گلن دوائی سن کی دیا و آجاب اکم اتوار جڑا تاجب اینا حیرانگی اے بھی میں سن کی دی اب بات ہونے لگی ہے خاص سرکار مرمایا گلن ساریا سنیا اور اتاڑ تاجب بہرانگی میں سنی اِنَّا عبراہیم خلیل اللہ وَهُوَ قَزَالِق عبراہیم اللہ کے خلیل ہے کوئی شک نہیں وَموسیٰ نجی اللہ اور موسیٰ اللہ کے نجی اور کلیم ہیں وَهُوَ قَزَالِق بلکل اسی طرح گل بڑی بڑی وَعِسَ رُوح اللہ وَقَلِمَ ہو اور عیسی اللہ کے روح اور اس کا کلمہ بن کر آئے بِن باپ کے آئے گل ہی وَهُوَ قَزَالِق وَآدَم صَفَا وَهُوَ قَزَالِق اور آدم کو اللہ نے کل کائنات کے تمام انسانوں پر چون کر فضیلت دی اب البشر بنا دیا یہ بات درست ہے لیکن سُنو عَلَى وَعَنَا سرکار فرمایا ساریان یہ گلنا ایک بات سے کرو سرکار خود فرما رہے ہیں آپ اپنی نات خود بیان کرنے لگیں آپ اپنا ذکر خود کرنے لگیں اور صحابہ کے سامنے فرمایا سب کی شان اپنی جگہ ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں وَعَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں اتھے بھی گل سون گئے سرکار فرمانے لگے مجھے اللہ نے سب سے بڑا درجہ دیا ہے کوئی قلیم بن کے آیا کوئی شفی بن کے آیا کوئی رو بن کے آیا یہ کوئی خلیل بن کے آیا یہ سارے درجے شانے اونچی ہیں مگر مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے فخر نہیں کرتا سبق کیا ملتا ہے کہ اگر آپ کو درجہ اونچہ مل جائے نام مل جائے عزت مل جائے مقام مل جائے رتمہ مل جائے شانے مل جائے پیسہ مل جائے ولا فخر سرکار کا یہ فیض لینا ہے اپنے اندر آجزی رکھنی ہے اور فرمانے لگے بات سنو یہ سب کی شانے اپنی جگہ وَأَنَا حَامِلُ لِوَائِ الحَمد يَوْمَ القِيَامَة ولا فخر کل قیامت والے دن اللہ کی حامد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس پر میں فخر نہیں کرتا اب فرق کیجئے فرق کیجئے بڑی سپیشل بات ہے یہ جتنے شانے بیان ہوئی انبیاء کی وہ دنیا کی دنیا میں اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتب عزت اتا کی قیامت والے دن بھی کائیں بھی رہنگے لیکن سرکار نے فرمایا کہ آنی دروی کرو جن شہر اللہ بھی اس نے دروی تک ہو ما اللہ دنیا جو شانہ دی دیا کل قیامت دن بھی سارے من چندے تھلے ہو سن یہ حضرت آدم یہ حضرت نو یہ حضرت عیسیٰ یہ حضرت کسے دکال نہیں آن لگی آنا حامل لیوائل حم جوم القیامت ولا فخرا قیامت والے دن جنڈا میں نے گل سینے چندے اللہ میں یہاں تاں ہی چندے چاڑ نہیں چندے مندن چندے چندے مندن ہی نہ ہو کہ چندے چاڑ سن سرکار نے اعلان کی تا آج بھی چندہ مندہ ہے کل قیامت دن بھی چندہ مندہ ہے ایسا اس یاد چندے جگہ چاڑ چاڑ دے سرکار نے چندے تھے ایسا جگہ مل سرکار نے فرمایا والا فخر اس میں بھی فخر نہیں اگر درو وانا اول میں وہ واحد اول سب سے بڑی شخصیت ہوں شافعن جس کی بعد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گی سب سے پہلی سبارش منڈی ہو سینے اللہ نے بارگاہ جگہ گال ستا رہے ہیں تو پہلے منڈی ہو سینے اس پہ حدیث صحیح دیتا ہوں اس حدیث کے اوپر بات بات کرتے کہتے ہیں یہ موضوع حدیث بیان کی جاتی ہے ان پہ جواب ہے حدیث ایک حدیث کو اگر دوسری صحیح حدیث تائید کرے تو وہ موضوع حدیث بھی قبول ہوتی ہے دوسرا یہ فضیلت کے بات میں موضوع حدیث بھی قبول ہوتی ہے یہ فضیلت بھی ہے اور ایک حدیث صحیح سے اس کو میں تاقید دینے لگا سنیے کل قیامت والے دن کیا ہوگا سورج سوہ نیزے پر ہوگا گرمی شدد کی ہوگی اور بندہ اپنے عمل میں کرفتار ہوگا کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا لوگ مل کر ایک سکیم بنائیں گے کہے کریے یہ مسئلہ کسے پاس لائیے سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس چاہیں گے کہیں گے جناب آپ ہمارے باپ ہیں کل انسانیت آپ کی اولاد اللہ سے بات کریں وہ کسی اور کے پاس جو ازہابو اللہ غیری حدیث صحیح ہے بغاری مسلم مر جگہ وہ چلتے چلتے آتے جائیں گے دوسرے کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ازہابو اللہ غیری آج منڈی گل نہیں آگے جائیں گے کسی اور کے پاس چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے جناب تسوہ اللہ پاک بڑے پانچ وٹے موجز دیتے تسی اللہ دی روح بن کے آئے آئے آج گل کرو وہ کہیں گے نا نا آج منڈی گل نہیں آج کسی اور دی گل ازہابو اللہ غیری اور ساتھ وہ نام بتائیں گے جاؤ آج بات چلے گی تو صرف محمد مصطفیٰ آج بات ہوگی شفاعت ہوگی سفارش ہوگی تو نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آج کسی اور کی بات نہیں ہوگی کوئی بات حضور فرماتے ہیں لوگو تم نے نبیوں کی شان بیان کی ٹھیک ہے ان کو اللہ نے رتبے دیے لیکن اپنے آقا کی بات بھی کرو سب سے پہلی پہلے بات مانی بھی میری جائے گی دو باتیں کرنے کے بات فرمائے یوم القیام قیامت والے دن ولا فقر میں اس پر فقر نہیں کرتا وَعَنَا اَوَّلُو اور میں سب سے پہلا ہوں مَا يُحَرِّكُ حِلَ قَلْ جَنَّة جو جنت کی زنجیریں ہلائے گا دروازے کھلوائے گا اور ساتھ ہی فرمایا فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي لوگو صرف اللہ میرے لئے دروازہ کھولے گا میرے کہنے پر جنت کا دروازہ کھولے گا فَيُدْخِدُ نِيْحَ مجھے اس میں داخل کیا جائے گا اس صحابہ کی آتھا ہے دوسری حدیث تاہید میں جو صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بولے در لیتے ہیں حضور کل قیامت والے دین آپ کا تو درجہ بڑا اونچا ہوگا آپ کی در ہم کی در سرکار نے کیا جواب دیا تھا آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت المرء معامن احبا انسان اسی کے ساتھ قیامت والے دین اٹھے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی سنیے حضور نے کیا فرمایا سب سے پہلے اے تو سنی گالوں لگی اے محبت ملاد عشقان حضور سچی محبت رکھانا سرکار نے فرمایا سب سے پہلے دروازہ میرے لئے کھلے گا میں اندر میں داخل ہوں گا سب سے پہلے میں داخل ہوں گا تو محبت علیہ نے دنہ تھی آتھا آ گیا حضور دوسری دن جنت چلے گئے تھی پیچھے رہ گئے سرکار بولے فرمایا لوگوں سنو سب سے پہلے دروازہ میرے لئے کھلے گا میں داخل ہوں گا وَمَائِ فُقَرَاءِ الْمَومِنِ اور میرے ساتھ مومنوں کے فقیر لوگ ہوں گے مسکین میرے ساتھ جنت میں جائیں گے وَلَا فَقْرَ اور اس پر فغر نہیں کرتا اور سب سے بڑی بات کی آپ نے اپنی سب سے بڑی نات پڑی لوگ پوچھیں کیے کرنے ہو ملا عادش اُتھے کیے کرنے ہو کیے ہونا کیے ہونا اُنہا کو کیے کہ نہ کر عدیس پڑ ایک پڑ کے لکھا ہے سرکار نے اپنی شان خود بیان کی تھی اور اس تو وَٹے جملے کوئی دنیا جالے میں جمعہ سرکار نے فرمایا وَآنَا اَكْرَمُ الْاوَلِينَ اور میں پچھلوں میں سے بھی سب سے زیادہ عزت والا ہوں وَالْآخرین اور آنے والوں میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے مجھے دیا اگلوں پچھلوں میں کوئی ایسا نہیں جو میری عزت کے برابر ہو وَلَا فَخْرَا اور اس پار کوئی فقر آپ نے جواب دے دیا صحابہ کو صحابہ دیگر انبیاء کا ذکر کیا کرو اللہ نے ان کو بھی بڑی شانے دی ہیں لیکن اپنے آقا کو گج وجج کے یاد کیا کرو اور ان کی محبت میں اعلان محبت کیا کرو اظہار محبت کیا کرو جھنڈیاں لگایا کرو خوشیاں منایا کرو لنگر تقسیم کیا کرو کیونکہ اللہ نے میرے جیسا کوئی بنایا ہی ہے عشق سرکار کی ایک شمہ جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالہ ہو با بات اور بھی ہو سکتی ہے لیکن شاہ جی کی نات سنتے ہیں اس سے بھی بڑا مزاہ دیگر وَمَعْدِنَ